بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاروں کو بڑھ پورتری سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کا چیکٹر نمبر چار اور اس کے اندر ہم جو آج پارٹ پڑھیں گے وہ پارٹ فور ہے سوری تو اس کی جو ریلیمنٹ سیکشنز ہیں وہ ففٹی منز سے لے کر ففٹی ایٹ تک ہیں تو یہ جو ڈیل کرتی ہیں یہ پرفارمس آف ریسی بروکل پرامیسز کہ جو ان معایدات کی تعمیل جو کہ ریسی بروکل ہوتی ہیں سوری تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپی فالجیسس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن عبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو آتے ہیں ٹاپک اوپر تو دوستو یہ اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے وہ ففٹی ون ہے ففٹی ون کہتی ہے کہ پرامیسزر ناٹ باؤنڈ ٹو پرفارم انلیس ریسی بروکل پرامیسی ریڈی اینڈ ویلنگ ٹو پرفارم اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کوئی لافل ایگریمنٹ سیٹل کرتی ہیں یا کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں اور اس میں پرامیس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی پرامیس ایک ہی وقت بھی کی جائے اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو کسی چیز کے خریدنے کا اس کے ساتھ معایدہ کرتا ہے تو جو بندہ چیز خرید رہا ہے اس کی ریسپانسی بیلیٹی بنتی ہے کہ وہ رقم کی ادائی کی کرے اور جس بندے سے کوئی چیز پرچیس کر رہا ہے اس بندے کی ریسپانسی بیلیٹی ہے کہ وہ پرادرکٹ یا چیز جس کا اس بندے نے خریدنے کی وہ معایدہ کیا ہے وہ اس بندے کی حوالے کرے اگر وہ دونوں ایک دوسرے کی وہ کرتی ہیں پاسداری کرتی ہیں معایدے کی ایک بندہ پیمنٹ کر دیتا ہے دوسرے پرادرکٹ کر دیتا ہے دے دیتا ہے حوالے کر دیتا ہے ڈیلیور کر دیتا ہے تو ویل انگوٹ اگر مثال کے طور پر ان دونوں فری کین میں سے اگر ایک فری اپنے عید کی تکمیل نہیں کرتا یا اس معایدے کو پرفارم نہیں کرتا یا ایگریمنٹ کو پرفارم نہیں کرتا تو دوسرا بندہ اس کو پرفارمس نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر ایک بندہ اس کے اندر پرفارم کرتا ہے تو دوسری کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس کو پرفارم کرے اگر ایک بندہ اس کو انفورس کرنے کا یا اس کو پرفارم کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو دوسرا بندہ اس کو پرفارمنٹ کے لیے راضی نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی لیگل اتارہ دیئے تو اس میں تھوڑی سی میں مزید وزاعت کر دیتا ہوں کہ جہاں ریسی پروکل پرامیسز ہوں یا ریسی پروکل وعدہ ہو یا ایگریمنٹ ہو تو وہاں ایک فریق اپنی ذمہ داری کو ادا کیے بغیر دوسرے فریق کو یا ادھر پارٹی اپنی کانٹریکٹ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر اس کو دوسرے بندے کو اس کی ذمہ داری پوری کرنے پر انسسٹ نہیں کر سکتا لیکن جب ایک فریق جو ہے وہ معایدہ کی کسی شرط کو توڑتا ہے تو دوسرا فریق بغیر ذمہ داری پورے کیے اس کے خلاف نالش کر سکتا ہے تو دوستو اس میں کہنے کا مقصد 51 کے اندر یہ ہے کہ اگر دو فریق ہیں دونوں نے اگر آپس میں معایدہ کر لیا تو دونوں بجاک بات سمنٹینیلس لی ریسپانسیبل ہیں کہ وہ اپنے اپنے حصے کے کردار کو پرفام کریں اگر ان میں سے ایک نہیں کرتا تو دوسرے کے اوپر وہ انسیسٹ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 52 سیکشن 52 کہتی ہے کہ آرڈر آف پرپارمیس آف ریسی بروکل پرامیسز اب اس کے اندر یہ ہے کہ بعض وقت یہ ریسی بروکل جو پرامیسز ہوتی ہیں اس کے اندر ترتیب ہوتی ہے ایک ترتیب کے ساتھ وہ کام کرنا ہوتا ہے یا پرامیسز ہوتا ہے یا وہ معایدہ کی نوئیت یا اگریمنٹ کی نوئیت یہ سکتا ہے تو اس میں بعض وقت اس طرح ہوتا ہے جو وہ اس معایدہ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے اس کے جو ترمز کینی یا ٹی آر او اور فریق یہ کام کرےگا اور فریق دم یہ کام کرےگا اور فریق دم یہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے یا منشن کر دیا جاتا ہے اگر جب اس طرح کا معایدہ وہ غیر تریلی اور اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں لکھی ہوں تو پھر وہ آپس میں بیٹھ کر تیک کر سکتی ہیں تو ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہوں میں نے یہ کام کرنا ہے اگر وہ ایک دوسرے کو وہ رضا مندی کے ساتھ بیل پولی اس کو پرفارم کر دیتے ہیں نویل انگوٹ اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو پھر دوسرا بندہ جو ہے وہ انسسٹ نہیں کر سکتا اب اس میں یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ یا آپ میرے ساتھ معالی کرتے ہیں میں مستری ہوں آپ کہتے ہیں مجھے کہ میں آپ کے لئے مکان تیار کروں تو یہ ہمارے آپ کے درمیان وہ معاملہ تیار ہو گیا اب پہلی رسپانسبلیٹی آپ کی ہے کہ آپ نے میٹیریل پورا کرنا ہے میٹیریل پورا کر کے آپ نے میرے حوالے کرنا ہے جب آپ میرے میٹیریل پورا کر کے میرے حوالے کریں اور میں کام شروع کروں گا تو پھر رسپانسبلیٹی دوسری یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس کی پیمنٹ کرنی ہے میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کے مکان کی تعمی کروں تو اس طرح یہ جو اب میٹیریل جو پورا کرنا ہے یہ فریق اول کی زمد آرہی ہے اب فریق اول جب مجھے میٹیریل دیکھ گا تب میں کام شروع کروں گا اگرچہ ہمارا معاہدہ تو ہو گیا لیکن معاہدے میں جو فریق اول ہے وہ مجھے وہ وہ جو سیمٹ ہے بجری ہے مسالہ ہے اینٹیں ہیں یا جو بھی ہے اگر وہ مجھے پروائیڈ نہیں کرے گا تو میں کام کیسے شروع کروں گا تو ظاہر سی بات ہے جب وہ مجھے پروائیڈ کرے گا تو میں کام شروع کروں گا تو اس میں جو معاہدے کی نویت ہوتی ہے اس میں پھر دیکھ کر وہ معاہدے کی نویت کو دیکھ کر یا بعض اوقات وہ لکھ لیا جاتا ہے اگر لکھا ہوا نہیں ہے زبانی ہے تو پھر اس کو دیکھ کر پھر تہہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کیسے پرفارم کیا جائے تو اس میں اگر ایک بندہ اپنا معاہدہ یا فریق جو ہے آپ مجھے میٹیریل دینے سے قاصر رہتے ہیں تو اس میں اور میرے ساتھ مزید کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتے تو میں پھر آپ کے خلاف عدالت کے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے آپ کا وہ جو وہ ہے وہ کوئی رائٹ وائلیٹ نہیں کیا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا اگر مثال کے طور پر آپ نے مجھے میٹیریل حوالے کر دیا اور میں نے اس کے اندر لیلو لات سے کام شروع کر دیا تو آپ میرے خلاف وہ مقدمہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ جو میٹیریل خریدیا آپ کا اس کے اوپر وہ لاغت صرف ہوئی اور وہ اس کا نقصان ہوا تو آپ مجھ سے وہ نقصان لے سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 53 سیکشن 53 کہتی ہے کہ لائیبلیٹی آف پارٹیز لائیبلیٹی آف پارٹی پریونٹنگ ایمن آن ویچ دی کانٹریکٹ ایز تو ٹیک افیکٹ اب اس میں یہ ہے کہ دونوں فری کے معاہدہ دونوں فری کے معاہدہ میں سے جب دو فری آپس میں کوئی لا فل ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کرتے ہیں اور ان میں سے اگر ایک بندہ اپنے معاہدے سے مکر جائے یا اس میں رکاوٹ ڈالے یا اس کے اندر ٹانمٹول کریں تو پھر دوسرا فریق جو ہے وہ معاہدے کی نویت کو دے کر وہ پھر عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر سکتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ آپ نے میرے ساتھ معاہدہ کیا کہ ایک مکان کی کنسٹرکشن کا میں مستری ہوں اور آپ وہ جو مالک مکان ہیں آپ یہ چاہتے ہیں جی کہ یہ میں مکان کی وہ تعمیر کروں اب اگر آپ مجھے وہ میٹیریل دے دیتی ہیں اور اس کے بعد میں ٹالمٹول شروع کر دیتا ہوں یا مکر جاتا ہوں یا پھر میں کہتا ہوں جی کہ آج کروں گا کال کروں گا آج کال پہ چھوڑ دیتا ہوں معاملہ تو آپ میرے خلاف نالش کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میں وہ معاہدے کے اندر جو ہے وہ پریونٹنگ رول ہے میرا میں اس کے اندر ٹالمٹول کر رہا ہوں میں آپ کا نقصان کر رہا ہوں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ایک بندہ جب دو فریق آپ اس میں معاہدہ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اگر وہ ٹالمٹول کرتا ہے یا اس کے اندر وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے وہ معاہدہ جو ہے وہ منسوخ ہونے کا چانس ہو تو پھر اس صورت میں دیکھا جاتا ہے اگر مثال کے طرح پر ہم نے معاہدہ سائن کیا اور آپ اس کے اندر وہ ٹالمٹول کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ خلاف نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا کوئی نقصان ہوا نہ میرا نقصان ہوا جب اس کے اندر میری طرف سے اگر میں مستری ہوں اور میں نے آپ کو تعمیرات کر کے دینی ہے آپ نے مجھے مال لے کے دے دیا اور میرا جو رول ہے یہ نیگٹیو ہے میں ٹال مٹول کر رہا ہوں میں کام نہیں کر رہا تو آپ میرے خلاف نالش جو ہے یا مقدمہ عدالت کے اندر دائر کر سکتے ہیں اب اس میں مزید بالفاظ دیگر میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ایسی کام کے نہ کرنے کا شکوہ نہیں کر سکتا جسے خود اس نے ناممکل بنا دیا ہو یا جس کے اوپر وہ خود عمل درامت نہ کر رہا ہو تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیپٹی فور اب سیکشن فیپٹی فور کیا کہتی ہے سیکشن فیپٹی فور آف کانٹریکٹ کہتی ہے کہ ایفیکٹ آف ڈیفارٹ ایز ڈی پرامیسی پرامیس اب انہوں نے کہا کہ جب دو لوگ آپس میں معاہدہ کرتے ہیں ریسپروکل معاہدہ کرتے ہیں اور اس ریسپروکل جو معاہدہ ہے اس میں اگر ایک بندہ تعمیل کے اندر ناکام رہتا ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کا وہ جو نقصان ہوتا ہے یا جو اس کے ایفیکٹس ہوتی ہیں یا آفٹر ایفیکٹس ہوتی ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے یعنی کہ جب کوئی بندہ پرفام کرنے کے اندر ناکام رہتا ہے تو ایفیکٹ آف ڈیفارٹ جو ہے انہوں نے اس کے اندر دھیان کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک فریق معاہدہ کی تعمیل جب دو فریق آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اس کو پرفام کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر اس کا کیا اثرات ہوں گے یعنی اس کا جو نتیجہ نکلے گا اس کے اوپر قانونی کروائی کیا ہو سکتی ہے اب اگر مثال کے طور پر اس میں کسی پارٹی کا نقصان نہیں ہے تو پھر وہ معاہدہ جو ہے پہلی بات اس کو وائٹ ڈیکلئر کیا جا سکتا ہے اس کو کل ادم ڈیکلئر کیا جا سکتا ہے اس کو منصوب ریوک کیا جا سکتا ہے دوسری بات اگر اس کے اندر اس معاہدے کے اندر کسی پارٹی کا نقصان ہوا ہے اگر مسٹر اے کا نقصان ہوا ہے تو مسٹر اے اپنا وہ عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر کے وہ ارجانہ مصول کر سکتا ہے اگر مسٹر بی کا نقصان ہوا ہے تو مسٹر بی جو ہے اس کو ارجانہ ادا کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے اب اس میں میں مثال یوں دوں گا کہ دو بندے ہیں میں اور آپ ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں نے اپنی گندم جو ہے وہ کراچی پورٹ سے میں نے مصر بیجنی ہے تو مجھے جہاز چاہیے تو میں مسٹر بی کے پاس جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ مجھے آپ کا شپ چاہیے کیونکہ میں نے یہاں سے گندم مصر بیجنی ہے اب میرا میرا مسٹر بی کے ساتھ جو جہاز کا ٹرانسپورٹر اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اب مسٹر بی جو ہے وہ جو بندہ ہے اگر وہ مجھے جہاز پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور میں گندم لے کر جاتا ہوں اور اس کے بعد اگر میں جہاز کی شیپمنٹ کا یا کرایا نہیں دیتا تو پھر مسٹر بی وہ جو ہے وہ جہاز کا جو اونر ہے میرے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے اگر مسٹر بی مجھے جہاز نہیں دیتا اور اس سے پہلے وہ پھر میرے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو ہے نفع نقصان دیکھ کر اس کے جو عصرات ہوتی ہیں پھر ان کے مطابق جو ہے آپ لیگل کروائی کرنے کا آپ کو اختیار اصل ہے یا آپ معایدہ منسو کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اندر وہ کام کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی فائیب اب سیکشن فیفٹی فائیب کیا کہتی ہے ایک 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 فیلیر تو پرفارم ایک فکس ٹائم اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب معایدہ دولوں کے درمیان تیہ ہو گیا ایگریمنٹس تیہ ہوا اور کانٹریکٹ سائن ہو گیا اب اس کے اندر ایک ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس معایدے کو بروقت تکمیل کرنا ہوتا ہے اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ جی ویجیٹیبل ہوتی ہے یا فرونٹ جو ہوتی ہے یہ فرونٹ کے جو معایدے ہوتی ہیں فرونٹ کی ٹرانسپورٹیشن کا اس کی خرید و فروت کا معایدہ جب ہوتا ہے تو اس کو تیہ کرنے کے لیے آپ اس میں جب فریق بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس مال کو اس جگہ سے دوسری جگہ within such time ہم نے بیجنا ہے اب جیسے سبزی جو ہے اس کی مدد جو ہوتی ہے وہ دو دن یا تین دن ہوتی ہے یا فرونٹ جو ہے اس کی دو دن یا تین دن اس کی ٹوٹل مہاد ہوتی ہے اس کے بعد فروت بھی ضائع ہو جاتا ہے وہ جو ویجیٹیبل ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے اب جب دو لوگوں نے معایدہ تیہ کیا اب مسٹر اے جو ہے مسٹر اے یا میں آپ کے ساتھ معایدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ خربوزیں خریدوں گا اب خربوزی کے عمر جو ہے وہ چار دن ہیں یا پانچ دن ہیں اب جو آپ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں آپ سے وہ معایدہ خریدتا ہوں آپ کا میں کہتا ہوں جی کہ آپ نے اتنے دنوں کے اندر بھیجنے ہیں اگر وہ آپ ویدن ٹائم بھیج دیتے ہیں تو ویل انگوڈ اگر آپ ان کو ویدن ٹائم نہیں بھیجتے تو پھر میرے پاس اختیارہ کے اس معایدے کو میں منصور کر دوں اور جب اگر وہ جو وہ چیز جائے جو پرادکٹ جائے وہ خراب ہونے والے نہیں ہیں اس کے اندر اگر ٹائم مزید مل سکتا ہے تو میرے پاس اختیارہ ہے کہ میں دوبارہ اس معایدے کو اگر رینوویٹ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں تو اگر معایدہ فصل بھی کر سکتا ہوں اگر اسے ٹائم کے اندر گنجائش بنتی ہے تو اس کو رینوویٹ بھی کر سکتا ہوں اور اگر مثال کے طور پر اس معایدے کی وجہ سے آپ کے وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے آپ جب مجھے مال بیجتی ہیں میں نے آپ کو وہ کہہ دیا آپ نے ان ٹائم وہ جو ہے مجھے فروٹ نہیں بیجا اس کی وجہ سے وہ فروٹ جو ہے زائے ہو گیا اس کا نقصان جو ہے پھر میں آپ سے مصر کر سکتا ہوں یہ 55 کے تحت کہا گیا ہے کہ اس میں انہوں نے ٹائم کو جو ہے وہ پریاریٹی دی ہے اور ٹائم کو انہوں نے پریفرنس دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب دو لوگ آپ اس میں معایدہ کریں گے اور اس کے اندر انہوں نے کسی وہ انہوں نے ٹائم ایڈجسٹ کر لیا اور اس ٹائم کی اندر وہ اگر معایدہ پرفارم ہو جاتا ہے تو ویلنگوڈ اگر اس ٹائم کے اندر وہ معایدہ پرفارم نہیں ہوتا تو دوسرے بندے کے پاس اختیار ہے کہ اس معایدہ کو منسوخ کر دے اگر اس کے اندر ٹائم کی گنیائش مزید بنتی ہے تو اس کو رینوویٹ بھی کر سکتا ہے اگر اس کی وجہ سے کوئی ٹائم میں ادم تعمیل جو ہے یعنی کہ وہ بھروات یا ان ٹائم وہ معایدہ پرفارم نہ ہوا اس کی وجہ سے اگر کسی پارٹی کو کوئی لاس ہوتا ہے تو لاس جس کو ہوتا ہے وہ پارٹی دوسری سے پھر وہ ڈیمیجز کلیم کر سکتی ہے اپنا لاس کلیم کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی سکس اب سیکشن فیفٹی سکس کے اندر یہ ہے کہ ایگریمنٹ ٹو ایمپاسیبل ایکٹ اب جب دو فریقین کے درمیان کو ایسا ریسی بروکل معایدہ سرنیام پاتا ہے یا ایگریمنٹ سیٹل ہوتا ہے یا کوئی کانٹرٹ سیٹل ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو معایدہ جو تیہ کیا گیا ہے اور اس معایدہ کی نویت ایسی ہے کہ وہ جو ہے وہ قابل تعمیل نہیں ہے وہ پرفام نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر اگر ایک بندہ دوسری سے معایدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ زمین کھوت کر آپ کو خزانہ نکال کے دھوں گا اب وہ بھائی یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے ہو سکتا ہے خزانہ نہ نکلے اور نکلتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو معایدہ یہ کل ادم ہے تو اس کو اگر ایک پارٹی اس کو اگر وہ منصور کرنا چاہے تو دوسری اس کو اوبجیکٹ نہیں کر سکتی اور اس میں دوسری چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ جب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب دو پری آپ اس میں ایسا معایدہ تیہ کرتی ہیں یا ایسا کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں کہ جو بعد میں ناممکن ہو جاتا ہے تو جو معایدہ بعد میں ناممکن ہو جائے تو وہ بھی پھر کل ادم ہوتا ہے اب اس میں انہوں نے اس کے میں مثال جن دوں گا کہ اگر مسٹر اے جو ہے وہ مسٹر بی کو کہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کریں وہ تیار ہو جاتی ہے وہ ایک سال کا ٹائم تیہ ہو جاتا ہے جی کہ ہم اپنا مکان بنائیں گے آ کر آپ کی بیٹی جو ہے وہ لے جائیں گے بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ مسٹر اے کا جو بیٹا ہے وہ پاگل ہو گیا اب یہ جو معایدہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے اس کو پھر منسوق کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی لاس ہوا ہے کسی پارٹی کو وہ بھی بطورے ڈیمیجز کلیم کیا جا سکتا ہے اپنا لاس بزری عدالت وصول کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو معایدہ ناممکن ہو اور اس میں کوئی بندہ انویسمنٹ کر دے یا کوئی اس کا پیسہ خرچ ہوا ہو اور نقصان ہوا ہو تو پھر جو نقصان اٹھانے والا فریق ہے وہ دوسری فریق سے ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے اور لاس کلیم کر سکتا ہے تو اس میں بعض اگر ایسے ہوتا ہے جو کوئی ایسا معایدہ سائن کر دیا جو بعد میں ناممکن ہو گیا تو وہ معایدہ مجسوپی ہو سکتا ہے تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی سیون اب سیکشن فیفٹی سیون یہ ہے کہ ریسی پلوکر ریسی بروکل پرامس ٹو ڈو ٹھنگ ڈیگل اینڈ آلسو ادھر ٹھنگ ایلیگل اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب دو فریقین آپس میں کوئی ایسا معایدہ تیہ کرتی ہیں کہ جس میں معایدے کا ایک جو جو ہے وہ لیگل ہے اور دوسرا جو جو ہے وہ ایلیگل ہے اب جو اس معایدے کا جو لیگل ہے وہ انفورسیبل ہو سکتا ہے وہ پرپارم ہو سکتا ہے اور جو ایلیگل ہے اس کو پرپارم نہیں کیا جا سکتا وہ قابل منسوخی اگر وہ کوئی ایک بندہ منسوخ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اب مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر مسٹر اے جو ہے وہ مسٹر بیس سے ساتھ معایدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنے فیکٹری کے اندر منیجر رکھتا ہوں آپ نے میرے جو یہ معاملات ہیں آپ نے یہ دیکھنے ہیں اور ساتھ میں اسے کہتے ہیں جی کہ آپ نے میرے لئے منشیات بھی بیچنی ہے یا خریدنی بھی ہے تو اس کو منشیات تھی آگتا جو وہ معاملہ ہے وہ کلدھم ہے وہ واہد ہے اور جو دوسرا معاملہ ہے وہ لیگل ہے اب اس میں اگر پیسوں کا معاملہ وہ جو بندہ ہے وہ جو فیکٹری آنر ہے اگر وہ منیجر کو رکم نہیں دیتا تنخواہ نہیں دیتا اس سے کہتا ہے کہ تمہیں منشیات نہیں بیچی تو یہ بندہ اگر وہ جو جی ایم ہے وہ چلا جاتا ہے دعالت کے اندر وہ اپنے مالک کے خلاف وہ دعو دائر کر سکتا ہے اور اسے سیلری بھی لے سکتا ہے اور ڈیمیجز بھی اس سے لے سکتا ہے لیکن اس کا جو وہ جو ایلیگل پورشن ہے وہ پھر وائیڈ ہوگا اور صرف لیگل جو پورشن اس کا جو اننافل جو پورشن ہوگا وہ وائیڈ ہوگا اور جو لیگل ہوگا وہ قابل پرفارم ہوگا اس کو پرفارم کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی ایڈ سیکشن فیفٹی ایڈ کہتی ہے کہ الٹرنیٹیو پرامیس ون برانچ بینگ ایلیگل اس میں یہ ہے کہ جب ریسی پروکل پرامیس کے اندر ایک جوز غیر قانونی ہو اور ایک لیگل ہو تو جو جوز جو ہے لیگل ہوگی اس کے اوپر پرفارمیس ہو سکتی ہے اور جو الیگل ہو تو وہ پرفارم نہیں ہو سکتی وہ کل ادم ہوگی وہیڈ ہوگی اگر کوئی ایسا معاملہ لوگ دو فریقین کے درمیان تیب پا گیا کہ جس کے اندر اگر جو وہ جو شک ہے جو معایدے کی جو سیکنڈ پورشن ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ کنیٹ کرتا ہے ایلیگل سے تو پھر وہ پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ کل ادم ہوگا مطلب ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ یا دو فری جو ہے آپ اس میں معاملہ کرتی ہیں ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میرے لئے منشیات کا کام کرو گے تو یہ معاملہ جو ٹوٹل جو ہے یہ ایلیگل ہے لہٰذا یہ پرفارم نہیں ہو سکتا اور اور یہ وائیڈ ہوگا اور اس کو وائیڈ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کسیر کریں اور میری اس ویڈیو کو آپ سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اگر آپ کا کوئی کوئیسن ہے کوئی کیری ہے یا کوئی سوال ہے یا دیگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ و شکریہ